یہ ویڈیو تمام ان ماں کے لیے جن کے بچے نوڈلز کھانے کے شوقین ہیں آپ بلکل کھا سکتے ہیں لیکن نبی کی سنت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوتی ہے امریکہ کے ایک معروف جنرل ہاسپٹل میں جو ریسرچ کے لیے بہت مشہور ہے اور یہ ریسرچ امریکہ کے ایک میدے کے سپیشلس کرتے ہیں ڈاکٹر بریڈن کو اب آپ اس ریسرچ کو دیکھتے جائیں یہ کرتے کیا ہیں یہ سارے لنکس ہم شیئر کر رہے ہیں یہ کیمرہ پل اندر ڈالتے ہیں میدے کے اور نوڈلز کھانے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ دو سے چار گھنٹے گزرنے کے باوجود سٹمک اور اس میں موجود ڈائجیسٹیف انزائمز سٹمک مڑتا ہے زور لگاتا ہے لیکن وہ نوڈلز چار گھنٹے کی ابزرویشن کے بعد بھی ڈائجیسٹ کرنے کے اہل نہیں ہو پاتا نہیں کر پاتا ڈائجیسٹ اس میں کچھ ایڈیٹیوز یا پریزرویٹیوز ایڈ کیے جاتے ہیں جو نوڈلز کا وہ ٹیکچر جو ہے بنا سکیں مینٹین رکھ سکیں اور یہ وہی سیم پریزرویٹیو ہے اب یہ پریزرویٹیو ہے کیا یہ ٹی بی ایچ کیو ہے جسے ٹیٹرا بیوٹائل ہائیڈرو کوئی نون کہتے ہیں یہ وہ ٹیکچر ہے جو ٹو بیککو کا ٹیکچر بھی مینٹین رکھنے کے لیے اندر ڈالا جاتا ہے اب یہ نوڈلز اگر آپ پلاسٹک کے کسی کپ میں ڈالیں گے تو اس میں بی پی اے بھی ایڈ ہو جائے گا جو کہ لٹل بٹ کارسینو جن ہے کینسر کاؤزنگ ہے تو اس لئے پلاسٹک کا برطن تو بلکل بھی نوڈلز کے ساتھ ایڈوائزیبل نہیں ہے اس پر دس ریسرچ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ کھانے سے زیادہ ٹائم جب اتنا ڈیجیسٹن میں مشکلات سٹمک ہوں گی تو پیٹ میں درد ہوگا ڈیجیسٹیو انزائم پروپرلی ڈیجیسٹ نہیں کر پائیں گے اور نقصان ہوگا اب یہ ویڈیو میں اس تناظر میں بنا رہا ہوں جب لاہور میں حالیہ ایک واقعہ ہے اور جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ جو سارا واقعہ تھا دو بچوں کی ہلاکت ریپورٹ ہوئی گیارہ سالہ مریم ہے آٹھ سالہ عبدالرافی ہیں اور ان کو نوڈلز کھانے کے کچھ دیر بعد ہی وامٹنگ ہو گئی اطلاعات کے مطابق یہ کچھ نیوز لنکس ہیں بچوں کا پوست مارٹم ہوا فرنزک اب یہ ریپورٹ تو بعد میں آئے گی کہ یہ نوڈلز کی وجہ سے ہوا یا نوڈلز کی وجہ سے نہیں ہوا میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن اوورال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مکمل طور پر نقصان دے چیز نہیں ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں فائدے اس کے یہ ہیں کہ نوڈلز بنانے میں آسان ہیں ایزی ٹو میک ہیں انسٹنٹ سورس ہے نیوٹریشن کا جلدی بن جاتے ہیں لیکن اس کی جو نیوٹریشیس ویلیو ہے وہ گھر کے بنائے ہوئے باقی کھانوں سے زیادہ نہیں ہیں لیکن اس کے نقصان یہ ہے کہ یہ لوڈ ڈائیٹری فائیبر اب فائیبر آپ کو چاہیے فائیبر وہ ہوتا ہے جیسے اس اب گول کا چھلکہ آپ نے لے لیا دلیا لے لیا اوٹ میل لے لیا فریش سبزیاں لے لیں تو فائیبر آپ کو چاہیے ہوتا ہے حازمے کے لیے آنتوں کی روانی رکھنے کے لیے تو وہ اس میں بالکل نہیں ہیں پروٹین جو آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کیمہ کھائیں گوش کھائیں وہ اس میں نہیں ہیں ہائی کابز ہوتے ہیں وہ کابز جو ٹیکنیکلی بہت اچھے نہیں ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے بلڈ گلوکوز سپائک کرتا ہے بہت زیادہ عرصے تک سپیشلی بزرگ اگر اسے کھائیں تو اس میں سوڈیم کا کانٹینٹ زیادہ ہے جو بی پی بلڈ پریشر کے مسائل کر سکتا ہے ہائیلی پروسسٹ فوڈ ہے اگین جتنا پروسس فوڈ اب دنیا میں انٹر ہوتا جا رہا ہے اور اس کے نقصان بتانے پہ جتنے مافیاز کو مسئلے ہو رہے ہیں it is directly or indirectly linked to ultimately cancer تو نوڈلز آپ استعمال کریں لیکن احتیاط کے ساتھ ان ساری سہولیات کا مقصد یہ نہیں اب یہ نہیں آپ سینما میں پاپ کون نہیں کھا سکتے یہ نہیں کہ آپ کے بچے بالکل نوڈلز نہیں کھا سکتے لیکن اعتدال ضروری ہے اور یہ جو لاہور کی میں نے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی ہے اس کی کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی مصدقات اطلاعات نہیں ہے might be اس میں کوئی ذریعی چیز گر گئی ہو کوئی اور مسئلہ ہو گیا ایسی instant death ماضی میں نوڈلز کے ساتھ پوری دنیا میں کہیں ریپورٹ نہیں ہوئی تو نوڈلز ریمن نوڈلز خاص طور پر instant نوڈلز ان کے ٹیکسچر کو مینٹین کرنے کے لئے T,B,HQ, Tetra, Butyl, Hydroquinone ڈالا جاتا ہے جو کہ آپ کے میدے پر ایکسٹرا سٹریس ڈالتا ہے تو میں پھر کہوں گا کہ آپ استعمال کیجئے لیکن احتیاط کیجئے ڈاکٹر آفان کیسر سائننگ آف یہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو بیسڈ آن ریسرچ ہے آپ کی صحت کے لئے اچھی ہے عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام